اسلام علیکم خواتین و حضرات پاک نوروین یوز کے ساتھ میں ہوں جمال ارشد ناشرگرامی 14 اگس 1947 کا سورج جب کلو ہوا تو برے سگیر پاک اور ہیند کی تاریخ کا ایک نیا باپ شروع ہوا قائد عظم محمد علی جنہ کی دہائیوں پر محید جد و جہد کے بعد مسلمانوں کی اپنی آزاد ودن کی منزل تک پہنچنے کی داستان کا اختتام ہوا یہ ایک ایسا دن تھا جس کا خواب شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی نے دیکھا جس کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں اور جس کے لیے دعاوں کے سلسلے جاری ہیں پاکستان کی تشکیل ایک آسان عمل نہ تھا یہ ایک طویل کٹھن اور پیچیدہ جد و جہد تھی جس نے مسلمانوں کو اپنی شناخت ثقافت اور مذہب کے تحفظ کے لیے متحد کیا انگریز سامراز کے خلاف آواز بلند کرنے والے مسلمانوں کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنی منزل کے حصول کے لیے جد و جہد جاری رکھی کیا میں پاکستان سے قبل کے دور میں مسلمانوں کو سیاسی سماجی اور اقتصادی طور پر پسپاندہ رکھا گیا تھا ان کے حقوق کی پامالی اور انصاف میں عدم توازو نے انہیں اپنی جداغانہ شناخت کے لیے جد و جہد کرنے پر مجبور کیا قیادی عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں مسلمانوں نے متحد ہو کر اپنی منزل کا تعیون کیا اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی پاکستان کے ازادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہیدوں کی قربانیوں نے قوم کو ایک جذبے سے موازہ جس نے انہیں مشکلات کے باوجود اپنی منزل تک پہنچانے میں مدد کی ان شہدہ کی یاد میں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے کیا میں پاکستان کے بعد ملک نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا جنگوں، قدرتی آفات اور اقتصادی مشکلات نے قوم کو عزمائشوں کی تحلیز پر کھڑا کیا لیکن ہر بار پاکستانی قوم نے دلیری اور اتحاد کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگوں کے دوران پاکستانی قوم نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ان جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہوئے لیکن قوم نے شکست تسلیم نہ کی اور اپنی سرزمین کی حفاظت کی اسی طرح آئے دن آنے والے زلزلیں سلاب اور دیگر قدرتی آفات میں بھی ملک کو شدید نقصان پہنچایا لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور مشکل وقت میں مدد کا ہاتھ بڑھایا اقتصادی چیلنجز بھی پاکستان کا سامنے رہے ہیں غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات جیسی مشکلات پر قابو پانا آسان نہیں رہا لیکن حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے آج جب ہم ستتر وی یوم ازادی منا رہے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی پر فخر ہے اور مستقبل کے لیے امید ہے ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلا رہے ہیں ہمیں منحیس القوم تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کے میدان میں کام کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے یہ دن ہمیں متحد ہونے اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک مضبوط ترقی آفتہ اور امن بسند ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں پاکستان زندہ بات ناصرین آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی اس لئے کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نوروی نیوز اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے عزاز جاہوں گا اپنا دھیروں خیال رکھئے گا اللہ حنی کے بعد